اگر اقل نہیں آئی اور وہ اتخابات کا اعلان نہیں کرتے تو پھر وہ تحریک انصاف کے اگلے اقتعابات کے لیے تیار ہو جائے پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی کا مشن یومی آزادی پر اسلام آباد میں پاور شو کی کال تیرہ اگس کی رات پنڈال سجے گا ملک بھر سے قافلے شہر اقتدار پہنچیں گے چودہ اگس کا جشن ڈھومدھام سے منانے کا اعلان پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت کے خلاف جارہانہ حکمت عملی جادی رکھنے کا فیصلہ عمران خان کے نو حلقوں میں انتخاب لڑنے کے فیصلے پر خواہ تحریک انصاف ملکی پہلی ڈیکلیرڈ پورن پنڈٹ پارٹی ہے مریم اورنزیب کا دعویٰ عمران خان پر علاکشن کمیشن میں جھوٹے بیان حلپی جمع کرانے اور اختیارات کے غلط استعمال کا الزام وزیر اطلاعات کا کہنا ہے پی ٹی آئی ٹریمن بیرونی دنیا کے ایجنٹ ہیں ممنوع فنڈنگ کو سازشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ممنوع فنڈنگ کیس میں تحقیقات کا دائرہ پی ٹی آئی قائدین تک پہنچ گیا ایف آئی اے نے اسد قیسر اور میاں محمود الرشید کو طلب کر لیا سابق سپیکر کو پشاور اور رکھنے پنجاب اسمبلی محمود الرشید کو لاہور میں پیش ہونے کی ہدایت گیار آگست کو دونوں رہنماؤں سے بینک اکاؤنٹس کے بارے میں سوال جواب ہوں گے لس بیلہ ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی گئی ایسے لوگ ہیں جو شہادتوں کی تقریم نہیں کرتے وزیر دفاع خاجہ آصف کی میڈیا سے بات چیت شہدوں کو سیاست کے لئے استعمال کرنے کا دعویٰ کہا دفاعی اداروں کے خلاف مہم قابل مضمت ہے ریاست کے مفاد پر سیاست نہ کرنے کا مشورہ شہباز شریف کا اقتدار اسلام آباد تک محدود ہے فواد چودری کا آج نیوز کے پروگرام آج رانہ مبشر کے ساتھ میں دعویٰ حکومت پر الیکشن سے بھاگنے کا الزام سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمیشنر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لگایا سابق وزیر اطلاعات کی وضاحت عثمان بزدار کی جانشینی کے لیے علیم خان کا نام سر پیرست ہونے کا انکشاہ عمران خان اور پارٹی کو نا اہل قرار دینے والے خود پچتائیں گے شیخ رشید کا انتباہ اگرس میں سجنے والے سیاسی دنگل سے مسائل میں اضافے ہونے کی پیش گوئی تیس اگز تک کا وقت اہم ہے ثابت وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہتے ہیں مستقبل کی ساری ذمہ داریاں عدلیہ کے کندھوں پر آگئیں عمران خان نے ملک کا قرضہ کئی گناہ بڑھا دیا کرونا کے دوران سستی گیس نہیں خریدی گئی ذریع ملک ہونے کے باوجود اجناز درامت کر رہے ہیں پانچ سے چھ ارب ڈالر کا خردنی تیل درامت کرنا پڑے گا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے سابق حکومت پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی یو ای کی طرف سے پاکستان نے ایک ارب ڈالر کی سروایہ کاری کی نویت سنا دی صرف کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پنجاب کی اکیس رکھنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب نے وزراء اور مشیروں سے حلف لیا آئین اور جمہوریت کی روایت کو برقرار رکھنا چاہیے اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے گورنر بلیخل رحمان کی آج نے اس سے بات چھئی مزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کے پہلے اجلاس نے یوم آشور پر فول پروف سیکیورٹی پلان کی منظوری دے دی صوبے میں نو اور دس محرم کو ڈبل سواری پر پابند دی حساس مقامات اور جلوسوں کے راستوں پر موبائل فون سرویس موطلی کا فیصلہ انتظامیہ کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی پیکج پر عمل درامت کی ہدایت پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے انتخابی شیڈیول کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کوٹ کے قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق بدکو سماعت کریں گے تحریک انصاف نے نوحلکوں کے لیے انتخابی شیڈیول کو مواطل کرنے کی استعداہ کر رکھی ہے چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل کا مزید عہدے پر کام کرنے سے انکار اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے نام مراسلے میں فیصلے کی ذاتی محاملات وجہ قرار دی کابینہ کے اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی پی ٹی آئی کے منحرف رکون راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر قومی سیملی تائیناتی قلدم قرار دی جائے عزت صدیق ایڈبوکیٹ کا سپیکر کو خات لہر ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنے میں تیس دن میں فیصلہ کرنے کا مطالبہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمور رحمان نے نئے بیلڈ پیپرز چھاپ کر بلدیاتی الیکشن کرانے کا مطالبہ دھورا دیا پیپرز پارٹی کو سرپرائز بلنے کا اشارہ کراچی والے اپنے چوکیدار بدلیں چوکیدار نے چوروں کے ساتھ مل کر شہر کو لٹیں دیا سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا عزا مونسون بارشوں اور سلاف سے امواد کی تعداد پانچ سو باون تک پہنچ گئی چھ سو اٹھائیس زخمی انانچاس ہزار ساس سو اٹھٹر مقانات متاثر ہوئے انڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی وزریعظم شباب شریف نے سلاف متاثرین کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا پانچ ارب روپے سلاف متاثرین کے لیے جاری کراچی میں ایک بار پھر بادل برس پڑے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش مسلہ دار بارشوں کا امکان جن میں مونسون کی نئے سپل کی انٹری لڑکانہ، ہیدراباد اور بدین سمیت کئی علاقوں میں بارش آزاد کشمیر میں آج سے دس اگست تک شدید بارش کا امکان یوٹیوبرز کی کوششیں رنگ لے آئیں بھارت میں بیس سال قبلے لاپتہ ہونے والی خاتون پاکستان میں ہیدراباد سے مل گئیں گھر والوں سے رابطہ ہو گیا ستر سالہ حمیدہ بانو کی حکومت سے بھارت ججوانی کے لیے اگدمات کی اپیل حافظ آباد کے قریب جلال پور روڈ پر تیز رفتار برس بے قابو ہو کر الٹ گئی حاکسے میں آٹھ مسافر جا بھاک اور چوبیس سخمی ہو گئے متعدد سخمیوں کی حالت تشویشنا